جی بات کرتے ہیں بلیہ جنپت کے سکنتر پتھانا شیط کے کوتھ گاؤں کی جہاں دوہزہ بارہ میں کملو نشا کی شادی سلامت سے ہوئی تھی سلامت کے دو معصوم بچے تھے ایک چار سال کا بیٹا تھا اور دو سال کی معصوم بیٹی تھی پتی اور پتنی کا ویوات کافی دنوں سے چلا آ رہا تھا پتی ہمیشہ اپنی پتنی سے پیسے کی ڈیمانڈ کرتا رہتا تھا جب پیسے نہیں ملتے تو وہ اپنی پتنی کو مارتا پیٹتا تھا سلامت کوئی نوکری نہیں کرتا تھا جس سے گھر کی مالی حالت کچھ اچھی نہیں رہتی تھی جس کی چلتے پتی پتنی میں ہمیشہ ویوات چلتا رہتا تھا چھے مہا پہلے سلامت نے اپنی پتنی کمرو نشا پر کیچی سے حملہ کر دیا جس سے کمرو نشا کی حالت کافی خراب چل رہی تھی کہ شاتر پتی نے اپنے ہی پتنی سمیت بیٹے اور بیٹی کو آگ میں جھلسا دیا جس سے موقع پر دو سال کی ماجسوم بچی کی جھلس کر موت ہو گئی پتنی اور بیٹے کی حالت جلنے سے کافی گمبیر ہو گئی آنند فانند میں پریجنوں نے جلا اسپتال میں بھرتی کرایا جہاں اپچا کہ دوران ماں اور بیٹے کی موت ہو گئی اگل بگل کے لوگوں نے گھٹنا کی سوچنا پولیس کو دی پولیس کے موقع پر پہنچنے سے پہلے ہی شاتر پتی گھر چھوڑ کر فرار ہو گیا پولیس جب موقع پر پہنچی تو کمرو نشا کی ساس کو پولیس پکڑ کر تھانے لی آئی وہیں پولیس ادکشک کے مانے تو شاتر پتی سلامت کو اور کمرو نشا کے پیسے کو لے کر بیواد تھا مرتی کا کی پتا کا عاروب ہے کہ دہیش کو لے کر بیواد تھا پولیس اس گھٹنا میں دہیش اٹھپیڑن کا معاملہ درچ کر تحقیقار ٹوڑے کے لیے مومشاد احمد کی ریپور جی سلامت کیوں مارتی تھے جلائے تھے بار بار جروعاتے تھے دھپکاتے تھے کہ میں نے پہلے بھی کنکی مارے تھے ہم کیا تسلتا دیئے تھے پھر اس کے بعد پچھا روپیاں مانگتے تھے وہ نہیں دیتی تھی اس کے بعد کہ اتات کو جلائے تھے وہ اپنے گھر تھے ہمارے راجہ پر کٹے ہمیں گھر پڑتا ہے یہ ہمارے گھر پہ آئے ہم وہاں کے چھتر پنچہ ایسا دس ہے آئے تو بتائے کہ میرے لڑکی کو ایسا ایسا ہوا رات میں جلاک اور مار دیئے کیا معاملہ ہم نے پوچھا تو بتائے کہ نہیں چھا مہینے پہلے اس کو کنچی مارے تھے تو ہم اس کے ہاں آئے اس کے ساتھ سے بات کی اسے سسوس کے بات سے کیے تو یہ بتائے کہ نہیں گستہ میں آئے تو کنچی مار دیئے آپ سے ایسا کام نہیں کریں گے تو اس کے بعد یہ سمجھا بوجھا کر گئے تو ان کی لڑکی بتائے کہ ہمیں ساتھ باپا کمانے جاتے نہیں ہیں ہم کی بھی دیتے تھے ان کو ابھی سوجہ سے بیچارے کپڑا پڑا بیچتے ہیں اور جو لڑکی ہے اس کی پہلی ماں مار چکی ہے ان کی دوسری ساتھی ہوئی ہے اور وہ بہت اچھی لڑکی تھی اس لڑکی کو ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے اس کے بعد بھی ایلو اپنا پالے سے جھگڑا پرسات کرتے تھے اس کے بعد اس کو رات میں بند کر کے اس کو پھوک دیئے ہم لوگ کے آئے آئے تو ہم لوگ یہاں تھانے پہ آئے ہیں ریپورٹ کرانے کے لیے تین لوگوں کی موت ہو چکے ہیں ایک بیٹا ایک بیٹی اور ماں کی ہے کیا مکدما درش ہوئی تو کہا ہے یہاں پہ جی مکدما درش ہوئی اس کی ساس گرفتار کوئی ہے اور جو آروپی ہے جو ابھی وہ پھرار ہے کل دیر رات تھانا سکندرپور کے گرام کوتھ میں ایک مہت ویوہت مہلا لگ بھک تیس ورشی اور اس کی چار ورشے پتری اور دو ورشے بیٹے کی چلنے سے مرتیوں کی سوچنا پر پولیس دوارہ موقع پر چھانبین کرنے پر یہ بات پرکاش میں آئے ہیں کہ مرتی کا مہلا کا ویوہت لگ بھک چھ ورش پور ہوا تھا اور کل اچانک وہ اپنے گھر میں جل گئی ہے اور ساکھی میں اس کی چار ورشے بیٹیا بھی جل گئی جو موقع پر مر گئی تھی اور مہلا اور اس کے بیٹے کو اسپتال لے جایا گیا تھا جہاں پہ ان کی مرتی ہو گئی ہے اس سمبند میں بیوہت محلا کے پتا جو گازیپور کے رہنے والے ہیں کہ دوارہ دہیج ہتیا کا مقرمہ درش کر آیا گیا ہے اور اس میں آگے کی ویدھک کاروائیاں کی جائے موسیقی موسیقی موسیقی